بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں لنڈی کوتل پہ اور یہ سامنے نظر آرہی ہے آپ کو غوثیہ مزد جس کے کافی بڑے اجسے کی گٹنگ ہی جا چکی ہے اور اس بات کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ دیوار بکر آنی بنائی گئی ہیں اور یہ منظر ہے اس وقت سیڈیارت پہ بلوک گیا رہا ہے فیڈرڈی ایریا کا جب جلٹیارت پہ نوٹ نازم آباد کا بلوک کہہ لیں یہ دکانے ہیں یہاں پہ لنڈی کوتل پہ بنی گی اور ان کی دیواروں پہ بھی نشانات لگائے گئے ہیں بلیک کلر سے ٹی آر سیون اور یہ کچھ حصوں کو تھوڑا بھی گیا ہے بھی حالی میں پہرات یہ مزید یہاں پہ کام ہونے ہیں اور یہ جو بلیک نشانات ہیں یہ یہاں پہ اس مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے گاڑیاں سواروں کی اس موڈل روڈ پر آگے اسی گڑی میں ایک اور گھر پہ نشان بلیک کلر سے لگاوا ہے ٹی آر سکس لکھاوا ہے اس پہ اور یہاں سے یہ راستہ گجر نالے کی طرف جاتا ہے یہ دیکھیں یہ گجر نالے کی روڈ ہے اور یہاں پہ گھر ڈیمولش کیے جا چکے ہیں تو یہ ایرو کا نشان لگاوا ہے یہ بلاوک ایل کی سائٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کٹنگ ابھی ہونی ہے مزید یہ تین چار منزلہ بیلڈنگ ہے اور ابھی اس کی کٹنگ کا کام ہو رہا ہے اس کے لیوہ یہ ایک اور نشان یہاں پہ بلیک کلر میں لکھاوا ہے جس ٹی آر ٹری یہ مزید نشانات یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی ایرو کا نشان موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے اور یہاں پہ 0% بھی ساتھ میں لکھاوا ہے یعنی کہ یہاں پہ مزید ابھی کام ہونا ہے انٹرچینج مجھے میرے حساب سے یہاں بنے گا اور ٹریفک یہاں سے اس روڈ پہ جو موڈل روڈ بنے گی موڈل نہ لے گی اس پہ سوار ہونے کے لیے اور اس سے اترنے کے لیے یہاں پہ انٹرچینج بنا جائے گا یا اس کے نشانات ہیں یہ ایٹی ایل بلوک کی گجر نالے پر سے ایک اپ ڈیٹ اس وقت میں موجود ہوں بلوک گہرہا فیڈرل بھی ایریا میں اور میرے سامنے آپ کے نظر آرہا ہے یہ گجر نالہ بہرہا ہے اور سیدھے ہاتھ پہ جو آبادی نظر آرہی ہے یہ نوٹ ناظرم آباد بلوک ایل کی ہے ہم یہاں پر آئے ہیں آج کی شوٹی سی اپ ڈیٹ لے کر کہ یہاں پہ اس وقت کیا کرنٹ سیچویشن ہے تو جانئے اس ویڈیو میں کہ یہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے آج کے جن یہ سامنے ال بلوک کی سائٹ پہ دیوار پہ کچھ نشانات نظر آرہے ہیں گرین کلر کے اور یہ ہے فیڈرل بی ایلیا بلوک گیارہ کی پوزیشن کل بھی یہاں پہ کچھ چھوٹی موٹی کٹنگ کی گئی ہے یہ راستہ جو ہے یہ پیالہ ہٹل کی طرف جا رہا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں چلکے وہاں پہ کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ رہیے اور اگر ہماری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بلوک گیارہ فیڈرل بی ایریا اور نوٹ نازم آباد بلوک ایل کی تعدہ صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت یہاں سے یہ ڈمپر گزر رہا ہے اور ملوہ اٹھا اٹھا گیاں سے نکالا جا رہا ہے کچھ گھر والوں نے اپنی کچھ دیواریں بنا لی ہیں لیکن کافی گھروں میں ابھی کام ہونا باقی ہے اس وقت ہم قبائلی علاقے میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کافی بڑی چادر پلاسٹکی شیٹ وغیرہ پھیلا دی گئی ہے جس کی مدد سے پردے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ اس گھر والے نے دیوار بھی بنا دی ہے لیکن آپ کو ساتھ میں گلی بھی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور گلی اس جگہ سے کافی نیچی ہے کئی فٹ میں خل میں چار پانچ فٹ نیچے ہے وہ گلی اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ جگہ کافی انچی ہو گئی ہے اور گلی نیچی ہو گئی ہے اس طرح سے یہ گھر بھی اس جگہ کے لیول سے کافی نیچے ہو گئے ہیں یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہاں بھی تقریباً کافی حد تک نکروشمنٹ ختم کی جا چکی ہے اور دونوں جانب جو جگہ تھی جہاں پہ گھر بنے ہوئے تھے ان سب کو توڑ کے کچھ رہٹ آیا جا چکا ہے اور لیول پہ کیا جا چکا ہے یہ ہم ایک اور گلی کے پاس آئے ہیں جو گلی گجر نالے پہ جا کے کنیکٹ ہوتی ہے یہاں بھی آپ دیکھیں گلی مکمل طور پر سمنٹڈ بنی ہوئی ہے اور کم سے کم چار سے پانچ چار فٹ کے قریب نیچی ہے یہاں کی سطح سے یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلوگ گیارہ فیڈرل بھی ایریا ہے نشانات بھی یہاں کچھ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں پردے وغیرہ باندے گئے ہیں کپڑے کے جس کی مدد سے بانڈریو بھول بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہاں یہ سفید رنگ کا دیوار نظر آ رہی ہے یہ آخری گھر تھا یہاں کا جہاں کے مختلف پارٹس کی ڈیمولیشن کی گئی ہے چونکہ انہوں نے یہاں پر اسٹے لیا ہوا تھا ٹرکوں کی عام دورفت کا سلسلہ جاری ہے اور مسلسل یہاں سے کچھرا نکالا جارہا ہے ہمارتی مٹیریل جو ٹوٹا ہوا ہے وہ سب نکالا جارہا ہے اور ڈمپنگ سائٹ پر ڈمپ کیا جارہا ہے اور علاقے کو کلیر کیا جارہا ہے سیدھے ہاتھ پر نوٹ ناظرواد بلوک ایل کا حصہ ہے جبکہ الٹے ہاتھ پر فیڈیل بیریا بلوک کیا رہا ہے تمہیں بتا رہا تھا یہ وہ گھر ہے جو آخری حصہ دائے گیا تھا اور اس کی بھی کٹنگ کی جات چکی ہے جتنی ہونی تھی اب اس گھر نے بھی مزید دیواریں بنا لی ہیں لیکن ابھی جو ٹوٹے وے بیم ہیں اور پلر ہیں سرییں وہ باقی ہیں جن کو آہستہ آہستہ نکال دیا جائے گا یہ اس کا ایک کلوز اپ ہے یہ سریے وغیرہ نکلے میں ہیں کٹنگ ہوئی بھی ہے اور نئی دیوار بھی انہوں نے بنا دی ہے جبکہ ایک پلر ہے جو کہ بھی ٹوٹنا باقی ہے اس سے آگے جو گھرے یہاں پر نشان لگے میں ہیں مزید یہاں پر کیا ہونا ہے یہ تو آنے والے وقت میں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی جو آپ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ لنڈی کوٹل کے پاس فیڈل بیریا بلوک گیارہ اور بلوک ایل میں کیا پوزیشن ہے نورت ناظر بات کے بلوک ایل میں تو یہ ہم نے آپ کو دکھائی یہ سامنے ایک اور تیر کا نشان لگاوا ہے جو کٹنگ کے لیے ہے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید وہاں پر کٹنگ ہونی ہے بھی تو دوستوں یہ اپ ڈیٹ تھی پسند آئے تو ضرور شیئر کریں کمیٹس میں ضرور بتائیں کیسے لگی مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات